ہیلو دوستو سواغت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل فیکٹ ریفلیکٹ میں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے کچھ رہیسیوں کے بارے میں دوستو پرتوی سے جوڑے ہوئے کئی انسلجے رہیسے ہیں جو اب تک سلجا نہیں جا سکے پچھلے دوستو سے تین سو سال میں ویڈیان نے بہت ترقی کی ہے اور یونیورس کے کئی سارے رہیسیوں سے پردہ اٹھایا ہے لیکن آج بھی ہماری دنیا میں کئی سارے ایسے رہیسے ہیں جن کے بارے میں ویڈیان پردہ اٹھانے میں آسفل رہا ہے ویسے تو بھارت میں ہزاروں انسلجے رہیسے ہیں لیکن ہم انہی میں سے کچھ انسلجے رہیسے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہیں جان کر آپ شاید احران رہ جائیں گے رہیسیوں سے بھرے مندر بھارت میں ایسے کئی مندر ہیں جہاں تیخانوں میں لاکھوں ٹن کھجانہ دبا ہوا ہے جیسے کی کیرل کے شریپت منابھم مندر کے ساتھ تیخانوں میں لاکھوں ٹن سونا دبا ہوا ہے اس کے چھے تیخانوں میں سے قریب ایک لاکھ کروڑ کا کھجانہ تو نکال لیا گیا ہے لیکن ساتھے تیخانے کو کھولنے پر راج پریوار نے سپریم کورٹ سے آدیش لے کر روک لگا رکھی ہے لیکن ایسا کیا ہے اس تیخانے میں جسے کھولنے سے وہاں تباہی آنے کی آشنکت جاہید کی جا رہی ہے کہتے ہیں اس تیخانے کا دروازہ کسی ویشیش منتر سے بند ہے اور ویہ منتر سے ہی کھلے گا بھرندہون بھرندہون کا ایک مندر اپنے آپ ہی کھلتا اور بند ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ ندھیون پریسر میں استعپیت رنگ محل میں بھگوان کرشن رات میں شیعن کرتے ہیں رنگ محل میں آج بھی پریسات کے طور پر ماخن مشری روزانہ رکھا جاتا ہے سونے کے لئے پلنگ بھی لگایا جاتا ہے صبح جب آپ ان مستروں کو دیکھیں گے تو صاف پتہ چلے گا کہ رات میں یہاں جرور کوئے سو جاتا اور پریسات بھی گران کر چکا ہے اتنا ہی نہیں اندھیرہ ہوتے ہی اس مندر کے دروازے اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں اس لئے مندر کے پجاری اندھیرہ ہونے سے پہلے ہی مندر میں پلنگ اور پرسات کی ویوستہ کر دیتے ہیں ماننے تاکہ انسار یہاں رات کے سمیں کوئی نہیں رہتا ہے انسان چھوڑیے پسو پکشی بھی نہیں ایسا برسوں سے لوگ دیکھتے آئیں یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی ویقتی اس پریسر میں رات میں رکھ جاتا ہے تو وہیں تمام سانسکارک بندنوں سے مکت ہو کر رتیوں کو پرابت ہو جائے گا سمندر کے نیچے دوار کا گجرات کے ٹٹ پر بھگوان شری کرشن کی بسائی ہوئی نگری یعنی دوار کا اس جگہ کا دھارمک مہتو تو ہے ہی رہ سے بھی کم نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ کرشن کی میتیوں کے ساتھ ان کی بسائی ہوئی یہ نگری سمندر میں ڈوب گئی آج بھی یہاں اس نگری کے افشیش موجود ہے لیکن پرمان آج تک نہیں مل سکا کی یہ کیا ہے بگیان اسے مہابارت کالی نرمان نہیں مانتا دوزار پانچ میں دوارکہ کے راستیوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ابھیان شروع کیا گیا تھا اس ابھیان میں بھارتی نو سینہ نے بھی مدد کی ابھیان کے دوران سمندر کی گہرائی میں کٹے چھٹے پتھر ملے اور یہاں سے لگ بگ دوستو انے نمونے بھی اکتر کیے لیکن آج تک یہ تیہ نہیں ہو پایا ہے کہ وہ نگری ہے یا نہیں جسے بھگوان شرکشن نے بسایا تھا آج بھی یہاں ویگانک سکوبا ڈائونگ کے جریعے سمندر کی گہرائیوں میں قید اس رحصے کو سلجانے میں لگے ہیں جتنگا گاؤں اسم میں استطیعہ گاؤں پکشی آتمتیا کی گھٹناؤں کے لیے سرکھیوں میں بنا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ پکشی یہاں آکر آتمتیا کرتے ہیں جاپان کے ماؤنٹ فوجی تلہٹی میں اب کی گوہارا کے گھنے جنگلوں میں جس طرح سے لوگ آتمتیا کرنے آتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے مانسون کی رات میں جتنگا کے آسمان پر مندرانے لگتا ہے موت کا کالا سایا روشن کی اور پکشیوں کے جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں اور کال کے گال میں سما جاتے ہیں چڑیوں کے اس پرکار ساموئی قاتمتیا کے پیچھے کیا کارن ہے اس بات کا پتہ آج تک نہیں لگایا جا سکا ہے طبت کا یم دعا یہاں یم کا دعا پاویت کریش پروت کے راستے میں پڑتا ہے ہندیو مانیتاؤں کے انسار اسے مرتیو کے دیوتا یمراج کے گھر کا پرویش دعا مانا جاتا ہے یہاں کلاش پروت کی پرکرمہ یاترہ کے شروعاتی پوئنٹ پر ہے کلاش پروت کے بھی بہت سے انسلجے رہسے ہیں اگر کوئی کلاش پروت کے انسلجے رہسوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اوپر آئی بٹر پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک میں ڈسکریشن میں بھی دے دوں گا ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں رات میں رکنے والا جیویت نہیں رہ باتا ساتھ ہی یہ ہے مندر نمہ دوار کس نے اور کب بنایا اس کا کوئی پرمان نہیں ہے ڈہروں شود ہوئے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیں تو یہ تھے ہمارے بھارت کے انسلجے رہسے پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اگر آپ کو ایسے اور بھی فیکٹ کو جاننا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں thank you so much for watching